کہانی کا نام عبرت حاصل کرنا ایک دفعہ کا ذکر ہے شیر بھیڑیا اور لومڑی اکٹھے مل کر شکار کو نکلے ان کو شکار میں نیل گائے جملی بکرا اور خرگوش آتے شیر نے دیکھا کہ بھیڑیا اور لومڑی بھی شکار میں اپنے حصے کی خواہش رکھتے ہیں اس نے ان کی نیتوں کو بھاپ کر پہلے بھیڑیے کو بلایا کہ وہ انصاف سے تقسیم کرے بھیڑیے نے کہا باشا سلامت آپ بڑے ہیں نیل گئے آپ کا حصہ جنگلی بکرا درمیانہ ہے وہ میرا حصہ جبکہ خرگوش لومڑی کا حصہ ہے شیر نے کہا میرے آگے تیری کیا ہستی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو انصاف کرے اس نے بھیڑیے کو قریب بلا کر اس زور سے پنجہ مارا کہ وہ فوراں ہلاک ہو گیا اس کے بعد اس نے لومڑی کو بلائے اور تقسیم کے لئے کہا لومڑی نے باعدب کھڑے ہو کر کہا جناب تقسیم کیسی ہے کہ نیل گئے آپ کے سب کا ناشتہ ہے جنگلی بکرا درمیانہ کو پرو خرگوش رات پتناول فرما دیجئے گا شیر اس سے خوش ہو کر اور اس کی انصاف پسندی کی دع دیتے ہوئے اس سے پوچھا کہ یہ انصاف کی تقسیم تم نے کہاں سے سیکھی ہے لومڑی نے کہا جناب بھیڑیے کے انجام سے چنانچہ شیر نے خوش ہو کر وہ تینوں شکار لومڑی کو بخش دیئے درس حیات دوسروں کے انجام سے برد حاصل کرنا اکل مندوں کا شیوہ ہے یہ ان کو انجام بچ سے بچا لیتا ہے موسیقی